اگر آپ یہ غزل سنکے کسی اپنے سے ریلیٹ کر پائیں تو اس غزل کے ایموشنز جو میں نے اس غزل میں رکھے ہیں ان کی ایک بہت بڑا ان کا ایک اچیومنٹ ہوگا ان فیلمس کا اب کے سفر میں کیا کہیں درد کتنے بے شمار تھی اب کے سفر میں کیا کہیں درد کتنے بے شمار تھی دل و جسم میں ولولے آنکھوں میں ایک بار تھی اس دفعہ یہ جان کر ہم نے ان کا شہر و در چھوڑا اس دفعہ یہ جان کر ہم نے ان کا شہر و در چھوڑا اب کے وہ نہیں ملیں گی جن کی دعاوں میں ہم شمار تھی آج اگر اس کرتا ہوں میں نوشاہ دن جزر آج کی رضا میں نے میری نانی کو ڈیڈیگیٹ کی ہے 21 جون 2022 کو ان کا انتقال ہوا تھا اور طبیعت ان کی کافی وقفے سے خراب چل رہی تھی اور جب زیادہ ان کی طبیعت حراب ہوئی اور ان سے واپس ملنے جانا ہوا اس سفر کے دوران میں نے ایک غزر لے کی جو بہت حد تک میں نے تب ہی پوری کر لی تھی اور جو اس کا کچھ حصہ بچا جو شاید اس فیز کے بعد کا تھا جب وہ چلی گئی اس کے بعد وہ نے فیز کا پارڈ تھا وہ اس کے بعد جا کر کے اس ایک سال کے وقفے میں بورا ہو پایا تو وہیں غزر آج پیش کرنے جا رہا ہے اب کے سفر میں کیا کہیں درد کتنے بے شمار دیا دلوں جسم میں ولولے آنکھوں میں گوبار دیا موت بھی زندگی کا دیا آخری تحفہ ہے دوز زندگی جس نے وہی چھینہ ہم جس کے طلب کار تھے یہ غزر میں پیش کروں اس سے پہلے آپ کو جو میری ڈیوٹی بنتی ہے فیس بک انسٹراغرام اور یوٹیوب کے لیے بتا دوں کہ تینوں پہ میں نوشار بنفذر کے نام سے حاضر ہوں اور اسی نام سے نوشار بنفذر کے نام سے پاڈکاسٹ پہ بھی آنے تو غزر کا اتداء کر دیے جائے آپ لوگ ملائزہ فرمائیں ہم لوگ جانے کو کسی کے نہیں روٹ سکتے ہیں but at the very same time it is always the memories that we go through and we always revisit those memories تو اس کا بھی کچھ حصہ ہے اس غزر میں آپ کو دیکھے گی زندگی سے جو شکایت لوگ لے گی سلتے ہیں وہ بھی آپ کو اس غزر میں دیکھے گی اور اگر آپ یہ غزر سنکے کسی اپنے سے ریلیٹ کر پائیں تو اس غزر کے emotions جو میں نے اس غزر میں رکھے ہیں ان کی کی ایک بہت بڑا ان کا ایک achievement ہوگا ان feelings کا آپ نہ لگے فرمائیں اب کے سفر میں کیا کہیں درد کتنے بے شمار تھی دل و جسم میں ولولے آنکھوں میں گبار تھی اس دفعہ یہ جان کر ہم نے ان کا شہر و در چھوڑا اس دفعہ یہ جان کر ہم نے ان کا شہر و در چھوڑا اب کے وہ نہیں ملیں گے جن کی دعاوں میں ہم شمار تھی موت بھی زندگی کا دیا آخری تحفہ ہے دوستو موت بھی زندگی کا دیا آخری تحفہ ہے دوستو زندگی جس میں وہی چھینا ہم جس کے طلب گاتے ہیں ان کے آخری پنوں میں ہمارے دیدار کی طلب رہی ہیں ان کے آخری پلوں میں ہمارے دیدار کی طلب رہی ہیں ان کی یہ یادوں کی قصے ہماری زندگانی پر اتھارتے ہیں سفر میں ان کے ہاتھوں کی روٹیاں اب کبھی نہ ہوں گی سفر میں ان کے ہاتھوں کی روٹیاں اب کبھی نہ ہوں گی اب آسو ہی بچے ہیں یادوں میں جو سفر کبھی یادکار تھے اب نہیں پوچھے گا کوئی خیریت مکمل سفر ہونے کی اب نہیں پوچھے گا کوئی خیریت مکمل سفر ہونے کی رخصتی پہ کوئی نہ ہوگا جو آمد پر ہمیشہ تیار تھے ایک شہر تھا جس میں میری نانی کا گھر ہوا کرتا تھا ایک آتیلی تھی جس میں ہمارے لیے پیار بے شمان تھی جس کا درد ہے آنسو صرف اس کی ہی آنکھوں کے لیے جس کا درد ہے آنسو صرف اس کی ہی آنکھوں کے لیے زندگانی کی دیو ہوئی خوشیہ فانی زخم بائیدار تھے بہت حسرتوں سے تکتی رہیں وہ ڈوپتی ہوئی آنکھیں ہمیں بہت حسرتوں سے تکتی رہیں وہ ڈوپتی ہوئی آنکھیں ہمیں ہم خاموش بیٹھے رہے ہم ہمزدہ تھے ہم لاچار تھے کچھ ملاقاتیں محفوظ ہیں اب ہشر کے لیے منتظر جن سے ملنے میں عمرے لگیں گی ساتھ زندگی کے دن چاہتے ہیں جن سے ملنے میں عمرے لگیں گی ساتھ زندگی کے دن چاہتے ہیں اب کے سفر میں کیا کہیں درد کتنے بے شمار تھے دل و جسم میں ولولے آنکھوں میں گبار تھے اس دفعہ یہ جان کر ہم نے ان کا شہر و در چھوڑا اس دفعہ یہ جان کر ہم نے ان کا شہر و در چھوڑا اب کے وہ نہیں ملیں گے جن کی دعاوں میں ہم شمار تھے موت بھی زندگی کا دیا آخری تنفہ ہے دوست زندگی جس نے وہی چھینا ہم جس کے طلب گار تھے تو آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں نے آپ کو اپنی غزلوں میں دعا رکھا ہے نوشات منتظر موسیقی 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 موسیقی